صلی اللہ تعالیٰ والاقیم وبلکنا السلوح خبیرے ہمالکریم ونحن علی ذلکیرم الشاہدین وشاکرین ورحمت اللہ اللہ تحرمیل خجر زمان سے قبل آئیہ ہونا ملکر انتہائی اعترام افضل کے ساتھ حبدیں اور ساری غائنات کی ملتزد کی دلد گمبت حضورا میرام فرما روالی آقا اور محافظہ جنب محمد اسلوح صلی اللہ تعالیٰ الانسلوح کی بارگاهی جس کرام میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے محبوب آپ فرما دیں پر تم سے کوئی عوض کوئی معافظہ کوئی بلتا نہیں چاہتا اللہ مبتت فی القربہ سوائے اپنے رشتے داروں کی محبت کے اپنے رشتے داروں کی محبت کے اب یہ رشتے دار میں بڑی لمبی چوڑی فیملی ہے ہاں یہ قرآبت داروں میں بڑی لمبی چوڑی فیملی اور یہ پوری فیملی ہاتھ علی کی آلادیں ہاتھ آپباز کی آلادیں حضرت چعفر کی آلادیں حضرت حاری سبت عبدالمتلب کی آلادیں یہ ساری آلادیں یہ سب اللہ کے رسول کے رشتے داروں میں ہیں اور بھی جتنے ہوں آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا حجت الودا سے جب لوٹے حج کر کے واپس آ رہے ہیں تو ابو لہب کی بیٹی ابو لہب کی بیٹی ابو لہب وہ کہ جس کے بارے میں پوری آیاب صورت ناصل ہوئی صورت لہب جس نے سرکار کو بڑا ستایا بڑا پریشان کیا لیکن بیٹی مومنہ صحابیان رضی اللہ تعالی جب حج سرکار نے کر کے واپس لوٹنے لگے تو ابو لہب کی بیٹی بھی سرکار کے پیچھے پیچھے دوڑے یہ مجھے بھی لے جاؤ مجھے بھی مدینہ لے جاؤ تو حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ عبدالجعفر تھے انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا یا حت علی نے اپنے ساتھ لے لیا اب جب یہ وہاں چلے مدینہ پہنچے اب مدینہ رہنے لگی تو کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ تو ابو لہب کی بیٹی ہے آپ کے اندھن کی بیٹی جہنم کے اندھن کی بیٹی اس کا اسلام لانا اس کو کیا فائدہ دے گا مسلمان میں کیا فائدہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا یہ تو ابو لہب کی بیٹی یعنی بڑی گھٹیاں حتی یعنی وہ جو صحابیہ ہیں ابو لہب کی بیٹی وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضر ہوئے حضرتی ہے رسول اللہ ایسا ایسا حال ہے لوگ ایسا ایسا تانہ مارتے ہیں ایسی باتیں کر لیں سکران صلوقات عیسن بڑے غصب نام ہوئے جنال میں آئے آپ تک خطبہ ارشاد فرمایا پھر فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ میرے رشتہ داروں میں میرے قرابت داروں میں مجھے عذیت دیتے ہیں جس نے میرے رشتہ داروں کے بارے میں مجھے عذیت اور تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو عذیت دی اور جو اللہ کو تکلیف اور عذیت پہنچائے اس کا انچان کیا ہویا پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہو تو اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں میں بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے لیکن سب کے سب خاندان کے اللہ کے رسول کے خاندان کے حتی عقیل کی اولادیں بھی ہیں حتی عباس کی اولادیں بھی یہ سارے اللہ کے رسول کے قرابت داروں سرکار نے فرمایا اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو اب یہ محبت کا رشتہ یہ محبت کا رشتہ جیسا میں نے کچھ باتیں رشتہ کر بیان کی تھی حدو بکر صدیق کے تعلق سے حدو مر فاروق کے تعلق سے امام مالک کی بات واقعہ بیان کیا حد امام مالک میں کیسے محبت اہل بیعت پیش کی ہے امام آزم ابو خنیفہ دن و امالک کے سامن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام ہیں ہم سب کے امام امام آزم اور صرف ہمارے لئے وہ امام العیمہ ہے وہ تینوں اماموں کے بھی امام ہیں امام شافعی کو جب بھی کوئی مسئلہ تھوڑا ٹف لگتا مشکل پریشانی آتی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ کہاں جاتے امام آزم کی مسار پر جاتے تھے اس لئے کے تھی سال ایک سو پچاس میں امام آزم کی وفات ہوئی امام شافعی پیدا ہوئے ہیں یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے یاد آئی تو میں آپ کا بتا ہوں بعد میں جو ہیں کرسانوں کے بعد امام شافعی امام احمد یہ سب گزر گئے ان کے بعد پھر جو احناف تھے شافعی تھے یہ سب آپس میں بڑا مناظرہ کرتے تھے بڑا مناظرہ بڑے لڑے چھپڑے ایک دوسرے کو مارنے پیٹ جنے تھے کس بات پر بھئے شوافعی کہتے ہیں کہ رفیہ دین کرنا ہے بار بار ہاتھ اٹھانے احناف کہتے ہیں نہیں اب اس پر مناظرہ ہو رہا ہے تو دلیل تو دہی رہے مار بھی دے رہے مارتے بھی ایک دوسرے کو مارتے سر پھوڑ دیتے اسی طرح سے امام کے پیچھے کرت کرنا صرف فاتحہ پڑھنا شوافعی کہتے ہیں پڑھنی ضروری ہے نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوں گی احناف کہتے ہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوں گی اب دونوں کا مناظرہ اور پھر جڑائی جگڑے تو یہ بات میں یہ حالات پیدا ہوئے تو پھر کچھ شوافعی نے ہاں کچھ شوافعی نے کہنا شروع کیا کہ ہماری امام امام شافعی جب پیدا ہوئے تو تمہاری امام تو ڈر کر بھاگ گئے تمہاری امام تو ڈر کر دنیا چھوڑ کر بھاگ گئے ہمارا امام امام شافعی وہ جب پیدا ہوئے تو تمہارے امام تو ڈر کر بھاگ گئے دنیا ہی چھوڑ گئے ایک سو مٹھے آس میں امام شافعی پیدا ہوئے امام آزم چلے گئے تو جانتے احناف نے جواب کیا دیا احناف چھوڑنے والے تو نہیں ہے نا حالانکہ احناف تمام مسائل اربعہ میں ایک احناف ہم ایسے ہیں جو سارے اماموں کی تعظیم کرتے ہیں ہم ایسے ہیں جو کسی کو کبھی برا نہیں کہتے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی تعظیم ضروری ہے ہر کوئی حق پر ہم اپنے مذہب مانیں لیکن کسی کو برا بلا بھی نہ کہیں تو اب جواب جب دینے کی باری آئی کہ تمہارا امام تو ڈر کر بھان گیا تو احناف نے جواب دیا تمہارا امام شافعی حالانکہ یہ بھی آلے رسول ہیں یہ آلے رسول ہے محمد ابندری شافعی محمد ابندری صلاح یہ آلے رسول ہیں کہتے ہیں احناف نے جواب دیا کہ تمہارے امام دو سال میں پیدا ہوئے دو سال میں یعنی آپ کی ولادہ ماں کے پیٹ میں دو سال رہے پیدا ہوئے آج کل کہا تو یہ ہے کہ ڈاکٹر پہلے ہی تاریخ دے دیتا ہے پہلی بار گیا نا کہ ہاں بھئی یہ تاریخ کو ہاں ٹھہر گیا صحیح ہے کیا ہے آپ کی پیریٹس کی تاریخ کیا یہ ہے اس نے حساب لگایا نو میرے کی یہ تاریخ اس تاریخ کو آ جانا اب ہر میرے ایک تو چیک اپ ہو رہا ہے سوموگرافی ہو رہی کوئی ضرورت نہیں ہر میرے کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کبھی ضرورت پیش آئے کبھی کوئی تکلیف محسوس ہو تو جائیے ورنہ جانے کی ضرورت نہیں لیکن میرے حال جاتے ہیں اب اس نے تاریخ دیوئی اس تاریخ کم پہنچ گئے تو اب وہ کہتا ہے بس ایک دو دن میں ہو جائے گی وہ ایک آز انجکشن مار دیتا ہے کس بات کا درد آئے اور عورت کو بھی درد نہیں اٹھا یہ انجکشن ٹھوک دیتا ہے تاکہ درد اٹھے اب درد تو تنہے زبردستی اٹھایا ابھی بچہ تیاری نہیں آنے کے لیے وہ اللہ کی مرضی سے آئے گا اس کو اپنی مرضی سے آئے دو اگر وہ اپنی مرضی سے آیا تو اس سیزر کا مسئلہ ہی ہٹ جائے گا لیکن اب وہ ڈراتا ہے ڈاکٹر یعنی پہلے تو کوشش کرتے ہیں ایک دو بار آپریشن ٹھیٹر میں لے گئے کوشش کی واپس آئے نہیں ہوا نہیں ہوا وہ درد ہو رہا ہے عورت کو چونکہ انجکشن مار رہا ہے درد ہو رہا ہے اور عورت تڑپ رہی ہے درد سے کہ بہت درد ہو رہا ہے اب ہم کیا سمجھتے ہیں درد ہو رہا ہے تو زیادہ سی بات ہے بچے کی ولادت کا وقت ہے اب پھر لے گئے پھر کوشش کی تھکھار کر واپس کہتے ہیں نہیں ہو رہا ہے اب ڈاکٹر دو چار بار لے جانے کے بعد کہتا ہے بھئی دیکھیں اب ہمیں بچے اور ماں دونوں کی جان کو خطرہ ہے اگر آپریشن نہیں کیا سیزر نہیں کروایا تو دونوں کی جان کو خطرہ اب ہم بھی تو تھوڑے درد پو کہنا ہے ہم ڈر جاتے ہیں اور ڈرے جہاں ہم ڈرے ڈاکٹر نے فائدہ اٹھا لیا ہم ڈرے آپ سوچیں پہلے کے زمانوں میں سیزر بائی چانس ہوتا تھا کبھی کبھی ہزار میں ایک آج سیزر ہوتا تھا وہ بھی کیا کہ عورت مر گئی تو اب سیزر کرنا پڑتا کہ پیٹ پھاڑو اور بچہ نکار تو ہوتا تھا مرنہ گاؤں کی بوڑی عورتیں ویسے ہی نارمل ڈیلیوریز کروایا کرتی تھی ان کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی لیکن اب یہ ایک سسٹم انہوں نے لکھایا نوٹ چھاپ لے گا نارمل ہوگی تو دس کیارہ ہزار میں نہیں بڑھ جائے گا لیکن سیزر کرو نا تو تھوڑا پچیس تیس ہزار اور اچھا ہے تو چالیس پچاس ہزار کمانے کا موقع ہے تو اب سیزر اور پھر سیزر کا نقصان یہ ایک ہوا دو ہوئے اور دوسرا جب ایک سیزر ہو چکا تو دوکٹر کیا کہتا ہے بھئے ایک تو سیزر ہو چکا تو دوسرا تو نارمل ہو ہی نہیں سکتا دوسرا تو سیزر ہی کرنا پڑے گا والنا تو تاکے بھٹ جائیں اور پھر نقصان ہونے کا اندیشہ تو ہمیں دوسرا کروا دیا تیسرا کروا تین کر دیئے دوکٹر کہتا اب چوتھا سیزر ہو نہیں سکتا چوتھا اگر ہوا تو پھر ماں کی جان کو خطرہ ہے ہاں جان کو خطرہ تو پھر آدمی خود ہی ڈر جاتا ہے تین کے بعد چوتھا آنا نہیں چاہیے آنا نہیں چاہیے اب تو گورمنٹ بھی کانون لاری ہے کانون لاری دو دو سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے بس تیرے باپ کا حکم چلتا ہے دو سے زیادہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں بھارکہ سرگافر آتے ہیں تنا کہو و تنا سلو خوب نکاح کرو خوب اولادیں پیدا کرو انہی ہواہی علیکم میں تم پر فخر کروں گا کہاں فیومن قیامات قیامت کے دن کیوں لے کسرتی کو تمہاری کسرت کی وجہ سے تمہاری زیادتی کی وجہ سے تم زیادہ ہو کرانا ہم تو شورٹ ہوئے جا رہے ہیں بے رہان بات یہ تھی کہ امام شافی دو سال میں پیدا ہوئے بچے دو سال میں پیدا ہوتے دنیا میں ایسے بھی بچے ہیں جو چار سال میں پیدا ہوئے ایک زہاہد بادشاہ تھا وہ چار سال میں پیدا ہوا ایک محدث ہیں محدث امام زہاد وہ بھی چار سال میں پیدا ہوئے دونوں کے نام زہار اس لیے رکھے گئے زہار کہتے ہیں دانتوں کو تو یہ ہستے ہوئے پیدا ہوئے بچے روتے ہوئے ہوتے ہیں یہ چار سال کہتے ہیں پیدا ہوئے تو ہست رہے ہیں اور زہار کہتے ہیں ہسنا اور وہ بھی دانت دکھا کر ہستا دانت دکھا کر ہستا وہ ہستے اور دانت دکھ رہے تھے تو نام رکھ دیا زہار نام رکھ دیا تو ایسے دو بچے پیدا ہوئے ہیں لیکن امام شافعی دو سال میں جواب دیا ہمارا امام آیا جب تک ہمارا امام دنیا میں تھا تمہارا امام ڈر رہا تھا کہ میں پیدا نہ ہوں امام آزم موجود ہے تو میں نہ جاؤ دنیا میں جیسے ہی ہمارے امام رخصت ہوئے تمہارا امام آ گیا یہ ایک جواب دیا بہرحال کہ ان کے بناظرے ہوتے تھے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے اس کا یہ کہ لطیفہ تھا بہرحال تو کہنے کی بات یہ امام آزم ابو حنیفتی نعمال امام شافعی کو جو بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہزار پر حاضر ہوتے اور مراقبہ کرتے ہیں امام پھنس گیا ہوں حل فرمائیں پھر آنکھ لگ جاتی نیت آ جاتی امام آزم خواب میں آ کر مسئلہ حل فرماتے تھے خواب میں آ کر مسئلہ حل فرماتے یہ امام آزم ابو حنیفتان اماموں کے امام ہیں آپ جو ہیں حتی زید ابن حتی زید ابن حسن رضی اللہ حفظہ حتی زید ابن عبداللہ ابن حسن مصنع ابن اوپر تک کہا امام حسن حسن مشتبہ رضی اللہ حفظہ امام حسن کی اولاد میں حتی زید ہیں حتی زید حتی امام آزم کے دور میں تھے انہوں نے عبدالملیک ابن مروان کے دور میں اس کے خلاف بغاوت کی تو امام آزم نے باقائلہ ختوہ لیا تھا حتی امام زید کا ساتھ دو امام زید کا ساتھ دو اور کہا جاتا ہے کہ امام آزم کو اس لیے یعنی کہ شہید کیا گیا کہ انہیں قاضی بنانا چاپتا تھا لیکن انہوں نے کہا میں قاضی نہیں بنتا اس لیے جہن میں ڈال دیا اور وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حد زید کا ساتھ دیا تھا حد زید کا ساتھ دیا تھا اور پھر امام آزم فرماتے ہیں امام آزم سے کس نے نے سوال کیا آپ کی عمر کتنی ہے فرماتے دو سار آپ فرماتے دو سار ہے بڑے عمر ہو چکی کہتے کدھری عمر کا دو سار کہا حضور آپ تو بڑی عمر کے ہیں آپ کہہ رہے ہیں دو سار کہا میری اصل عمر میرے وہی دو سار جو میں نے حد جعفر صادق کی بارگاہ میں گزارے وہی زندگی ہے جو جعفر صادق کی بارگاہ میں میں نے دو سار ان کی خدمت میں گزارے وہی زندگی ہے ورنہ سب بیکار ہے حالانا کہ سب بیکار نہیں تھا امت کے لئے بڑا عظیم کام کیا لیکن امام آزم کی محبت اہلِ بیعت سے یہ ہے کہ جو امام جعفر صادق کی خدمت میں دو سار دوزرے وہی اصل زندگی ہے کہ ان کی خدمت پر رہا ورنہ سب بیکار ہیں یہ محبت اہلِ بیعت ہے یہ آلِ رسول کی محبت ہے آپ اندازہ میں حد اطلب جو مبارک میں نے جمعہ میں بھی بیان کیا یہاں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو جمعہ میں اسٹیشن نزید میں موجود تھے میں نے وہ واقعہ وہاں بھی بیان کیا آپ کو بھی بیان کروں گا حد اطلب جو مبارک اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بڑی خواہش تھے یعنی آپ حج کر چکے تھے فرض اور اس کے بعد کئی حج کیے تھے لیکن دل میں تمنا تھی شوق تھا کہ میں بار بار حج کروں ہمارے عزیزور آرما کئی مرتبہ حج کر کے آئیں پچیس سے زیادہ حج کیے حضور الشف الفتحہ نے تیس سے زیادہ حج کیے ایک شوق ہوتا ہے کہ ہم بار بار اللہ کی بارگاہ میں اور روز رسول پر حاضر تھے عبداللہ عبداللہ مبارک کو بھی بڑے عظیم محدث ہیں فقی ہیں امام آزم کے شاگلت ہیں امام آزم کے شاگلت ہیں انہیں شوق تھا بگداد میں رہتے تھے شوق ہوا کہ حج کروں تو پیسہ جمع کیا کرتے 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 پانسو دینار پانسو سونے کے سکھے جمع ہو گیا سوچیں پانسو سونے کے سکھے کتنی بڑی رقم جب جمع ہو گئی سوچا اس سالب حج کرنے جاؤں گا حتی عبداللہ مبارک اب یہ پانسو دینار اٹھائیں بازار گئے کہ میں کچھ سانان حج کے لئے خرید دوں بگداد پاکلا آئے گا اور یہاں سے پھر جب روانہ ہوگا حج کے لئے تو میں بھی ایک کے ساتھ ہو جاؤں گا ہم یہ سانان لینے باہر نکلے راستے میں بازار جا رہے تھے راستے میں ایک اچھانک ایک عورت آگئی عورت نے آ کر کہا کہ حضور اگر آپ سے ہو سکے تو آپ میرے کچھ مدد کر دیں میں سیزادی ہوں شہزادی رسول ہوں اللہ کے رسول کی خاندان سے فاطہ زہرا کی اولاد سے ہوں سیزادی ہوں اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کا انتقال ہو گیا اب میرے بچے ہیں ان بچوں کو کھلانے کے لئے میرے پاس کچھ نہیں نہ کوئی کمائی ہے نہ کوئی آمدنی نہ میری ملکیت ہے وہ پھوکے ہیں چار دن سے پھوکے ہیں کچھ کھایا نہیں اگر آپ ہو سکے تو کچھ مدد کر دیں حضرت نبارک فرماتے ہیں میں ہوں پانسو دینار کی تھیلی نکا دی اور اس عورت کے حوالے کر دی میں نے کہا یہ لے جا تیرے کام آئے گی پانسو دینار جو کمائی تھی کئی سال کی مہنن سب دے دیا لے یہ لے جا اور لے جا کر کیا کر آپ نے بچوں کو کھلاب تاں گزارا کر دے دیا واپس لوٹ ہے سوچتے ہیں خیر کوئی بات نہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے ایک صحیح زادی کی خدمت کی ہے ایک آل رسول کی میں نے خدمت کی اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی حج تو پھر کبھی کر دوں گا ایسا نہیں کہ پہلی بار جا رہا تو پہلی بھی کر چکا ہوں پھر کبھی کر دوں گا واپس آگئے کچھ مہینے گزر گئے حاجیوں کا قاملہ واپس لوٹنا حاجی حج کر کے آئے سوچا کہ حاجی تو حج کر کے آگئے ہیں حاجی حج کر کے آئے میں تو نہ جا سکا جو جا کر آئے ہیں کم سے کم ان کی نگاہوں کی زیارت کرنوں ان کے چہروں کی زیارت کرنوں اور میں میں مبارک باق دے دوں اب جا رہے ایک دوست کے آگے ایک آگ بھی کیا گئے بھئی تو حج کر کے آیا تیرا حج مبارک اللہ تیرا حج قبول کرے وگر حضور اللہ آپ کا حج بھی قبول فرمائے آپ کو بھی حج مبارک دوسرے کے ہاں تیسرے کے یہاں جتنوں کے یہاں گئے ہر کسی سے کہا تیرا حج مبارک اللہ تیرا حج قبول کرے وہ سامنے سے جواب دیتا اے عبداللہ مبارک حضور آپ کا بھی حج مبارک اللہ آپ کا بھی حج قبول فرمائے اب یہ تعجب میں ہیں آج کل دیکھیں ہمارے ماحول یہی ہے ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا ان کے ہاں ہوا یا ان کے ہاں شادی ہوئی کسی کے یہاں بھی میں ایک مثال دے رہا ہوں شادی ہوئی تو اب کسی کے لڑکے کی شادی ہے اب وہ ہم جا کر کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو آپ کے بیٹے کی شادی وہ کہتے ہیں آپ کو بھی مبارک ہو مجھے کیا مبارک ہو میرے آج تھوڑی شادی ہوئی ہے آپ جواب میں شکریہ کہیں جزاک اللہ کہیں ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا میں نے جا کر ان سے کہا آپ کیا بچہ بچے کی ولادت ہو یا آپ کو مبارک ہو یہ کہتے ہیں آپ کو بھی مبارک ہو مجھے کیا مبارک ہو میرے آن تھوڑی نہ بچہ ہوا آت گیا ہوا آپ کو مبارک لیکن جواب میں کیا ہونا چاہیے شکریہ جزاک اللہ اللہ جزای خیرت آپ دعا دیں اس نے آپ کو مبارک بات دی برکتوں کی دعا دی آپ اس کے بدلے میں اس کے یہ کہیں کہ جزاک اللہ اللہ آپ کو جزا آتا فرمائے میں نے بات بتا دی عید آئے تو یاد رکھنا عید مبارک تو پھر عید مبارک ہی کہنا ہے میں جزاک اللہ نہیں کہنا عید تو سب کی ہے مبارک بات کہنی ہے ایسا ہوں کہ عید میں پھر آپ یہ مسئلہ اٹھا ہے مفتی صاحب نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ جو مبارک بات کہے اس کو مبارک نہیں کہنا جزا کرنا کہنا ہے تو ایسا نہ کریں بہرحال اب یہ تعجب میں ہیں سوچ رہے ہیں حیرت میں ہیں آخر وجہ کیا یہ لوگ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بھی عج قبولو رات میں کھرا کر سوئے آنکھیں سو گئی تو دل بیدار ہوا ہے قسمت بیدار ہو گئی سرکار خواب میں تشریف لائے اللہ کے رسول فرماتے ہیں عبداللہ مبارک تعجب ہو رہا ہے یہ لوگ تمہیں مبارک بات کیوں دے رہے ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرا حج قبول کرے ہاں تعجب ہو رہا ہے میں نے تو حج نہیں کیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میرے خاندان کی شہزادی میری بیٹی سیزادی آل رسول جب تیرے پاس آئی وہ گمزوری اور مجھوری کی حالت میں تھی وہ غربت اور افلاس کی حالت میں تھی اور اس نے تو اس سے سوال کیا تو نے اس کی مدد کی تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ عبداللہ مبارک کو اس کی جساہ عطا فرما اس کا بدلہ عطا فرما تو جانتے ہو بدلہ کیا ملا ہے اے عبداللہ عبداللہ مبارک میری دعا کی وجہ سے اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جو تمہاری شکل و صورت کا ہے اللہ نے تمہاری شکل و صورت کا ایک فرشتہ پیدا کیا اس فرشتے کو حکم ہوا اے فرشتے ہر سال حج کیا کر اور تو ہر سال حج کرے گا اس کا ثواب عبداللہ ابن مبارک کو ملے گا صرف عبداللہ ابن مبارک کی زندگی تک نہیں قیامت تک وہ فرشتہ عبداللہ ابن مبارک کی جانب سے حج کرتا رہے گا عبداللہ ابن مبارک اب بھی قبر میں ہیں لیکن ہر سال حج کا ثواب پہنچ جاتا ہے یہ ہے آل رسول کی خدمت کا صلاح محبت کا صلاح محبت کر کے تو دیکھیں علماء عبدالوحام شعرانی رحمت اللہ تعالی عبدالوحام شعرانی رحمت اللہ تعالی آپ اپنے کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں اور یہ بڑے ولی ہیں اللہ کے ولی ہیں مصر میں قاہرہ میں آپ کا مزار بھی ہے مسجد میں مزار ہے ہم نے زیارتیں بھی کی ہیں ماشاءاللہ اور اس مسجد میں نمازیں بھی عدا کی ہیں تو عبدالوحام شعرانی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جہاں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی وہاں ایک نعمت مجھے اللہ نے یہ بھی عطا فرمائی کہ میں سعداد کی بڑی تعظیم کرتا ہوں اللہ نے ایک نعمت مجھے یہ بھی عطا فرمائی کہ میں سعداد کی بڑی تعظیم کرتا ہوں اگرچہ وہ سید کیسا بھی ہو اگرچہ وہ سید کیسا بھی ہو اب اگر کسی نے کہا کہ میں سید ہوں تو آپ دلیل مانگیں گے کہ میں دلیل دو تم سید دو تمہارا شجرہ دکھاؤ اکثر ہندوستان کے جو سعداد ہیں اکثر کچھ ہیں ایسا نہیں کہ بلکل نہیں ہے کچھ ہیں جن کے پاس ابتہ شجرہ موجود ہے ان کے والد والد کے والد والد کے والد اور اللہ کے رسول تک پورا سجرہ وہ شجرہ نہیں پیر والا شجرہ نہیں نصب والا کہ میرے اببہ کون میرے دادا کون پردادا لگڑ دادا دھگڑ دادا اوپر تک اور پھر سرکار تک کہ علیہ مرتوزہ تک علیہ و فاطمہ تک یہ پورا شجرہ نصب جن کے پاس موجود ہوتا ہے کچھ زیادہ تیسے بھی ہیں لیکن زیادہ تر ایسے ہیں جن کے پاس شجرہ موجود نہیں کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان کے باب داداؤں میں سے کسی نے سید لگانا شروع کر دیا تو پھر نسلوں میں سید لکھاتا چلا آیا ہے نہیں سید لیکن سید ہو گئے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں لیکن جب ہمارے سامنے آئے کہ میں سید ہوں میں آل رسول ہوں تو ہم دلیلی مانگے گے ہم تو پھر ہم مان لیں گے کہ سید وہ کہہ رہا کہ سید ہوں تو کہیں گے بس ایک بات کہ مثال کے طور پر ہم نے ہمارے باپ داداؤں ہیں ہمارے بڑوں نے عورتوں نے دیکھا تھا کہ اس کا باپ اس کے دادا یہ تو شید لکھتے تھے پتھان لکھتے تھے یا فلان قاضی لکھتے تھے دیوان یا شاہ لکھتے تھے یہ سب لکھتے تھے اور اچانک یہ سید لکھنے لگا اگر یہ بتا ہو تو پھر رد کریں گے تو پھر رد بھی کریں گے اور اعلان بھی کریں گے کہ بھئی یہ اپنے آپ کو سید لکھتا ہے ہے نہیں ایک بچہ ایک طالب علم جو ہے دارو منوار رضا میں یعنی طالب حاصل کرنے آیا تھا نیو مسلم نیا نیا مسلمان ہوا تھا غیر مسلم تھا اور ایک سید صاحب کیا کام کرتا تھا پھر انہی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا مسلمان ہو گیا پھر وہ پڑھنے کے لئے دارو منوار رضا میں آیا تو پھر اس کے نام کے ساتھ سید سید فڑا اپنے سید فڑا لکھا جاتا تھا تو میں بھی لکھتا تھا سید کے پیٹا تو سید ہی ہوتا ہے اب یعنی وہ نام لکھتا تھا سید نے میں بھی لکھتا تھا ریجشتر میں ہی بناتا ہوں تو میں سید ہی لکھتا ہوں میں سمجھتا کہ سید تھا لیکن پھر ایک دن عزیزور آرما حت اللہ مولانا مصطفی صاحب کی بنا انہوں نے ایک دن ریجشتر دیکھا مجھ سے کہا کہ مولانا یہ سید نہیں ہے یہ سید نہیں اس کے والد یعنی یہ جو نام والد میں لکھا ہے وہ سید ہے لیکن یہ لڑکا سید نہیں میں نے کہا ایسے کیسے تو کہا کہ یہ تو نون مسلم تھا اس سے نیوز بھی ہوا یہ تو نیا مسلمان ہوا لیکن چونکہ جن کے ہاتھ پر اسلام لایا انہی کے نام کی طرح منصوب کر دیا گیا تو اس لیے وہ اپنے آپ کے اس کے نام کے ساتھ سید لگنے لگا لیکن ہے نہیں تو پھر ہے اس کا تو اعلان کیا جائے گا اس سے بیان کیا جائے گا یہاں پر پھر رکنا نہیں ہے ورلہ تو فساد پیدا ہو جائے گا یہ بیان کرنا ہے تو بہرحال اب اگر کوئی سید ہے کسی نے کہا کہ میں سید ہوں تو ہم مان لیں گے ہم اس سے دلیل سرٹیفیکٹ نہیں مان گئیں گے ایک سید زادی تھی ان کے شوہر کا یہ رہتے تھے کسی اور بلخ میں شہر بلخ میں رہتے تھے عڑویہ تھی اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اب وہاں لوگ جو ہے بڑی چونچی رہا اور بڑے دشمن بھی موجود تھے تو انہوں نے وہ شہر بلخ چھوڑ دیا سمنخند آئی اب جب سمنخند آئی تو یہاں آ کر بھئی کوئی کامکارج نہیں ہے کھانے کو کچھ نہیں جو سفر کیا بھوکے پیاسے سفر کیا اب سمنخند پہنچی تو سوچا کہ چلو جو یہاں کا حاکم ہو گورنر ہو میں اسے مدد کر مان ہوں تو گورنر کے پاس پہنچی اب گورنر بھی جو ہے بیٹھا ہوا تھا اور جو بھی لوگ آ رہے تھے وہ باٹھ رہا تھا ایسا نہیں تھا کہ گنجوز تھا باٹھ رہا تھا اب یہ پہنچی اور گورنر سے جا کر جا کہ میں آلِ رسول ہوں سیزادی ہوں اور میرے شوہر کا انتقاد ہو گیا میں مسافر ہوں یہاں ہی شہر میں آئی ہوں طرح اجنبی ہوں آپ اگر ہو سکے تو کچھ مدد کر دیں میری بچیاں فلا مسجد میں فلا مسجد میں میں بٹھا کر آئی ہوں تین بچیاں یا چار بچیاں ہیں بھوکی پیاسی آپ کچھ مدد کر دیں وہ جو گورنر تھا حاکی میں شہر اس نے کہا اچھا تو تمہارے پار کوئی سند ہے سیزادی ہو یا آلویہ ہو ہے کوئی سیزادی ہو میں نے کہا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے کہا پھر چل نکل چل نکل نکال دیا اب یہ واپس جا رہی تھی مو لٹکائے ہوئے راستے میں دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ لوگ ہیں وہ بھی باتھ رہا ہے دیکھیں تھوڑے سے لوگ تھے اس نے لوگ کسی سے پوچھا یہ کون بتا گیا کہ یہ محافظ شہر ہے یہ شہر کا آڑا افسر ہے سبائیوں کا آڑا افسر اور یہ مجوسی ہے محافظ ہے اور مجوسی ہے اب یہ بہا گئی کہا چلو اسی سے میں مدد مان کر دیکھتی ہو سکتا ہے مدد کر دے گئی اور کہا کہ میں عالی رسول ہوں سیزادی ہوں اور میری بچیاں مسجد میں بیٹھی ہوئی ہیں میں انہیں وہاں بٹھا کر آئی ہوں اور ہم نے کئی دن سے فاقہ ہے کھایا پیا نہیں اس نے کہا رکھو رکھو ایک ملٹ رک جاؤ عالی رسول ہوں اللہ کے رسول کی ایک خاندان سے کہا ہاں دا ٹھیک ہے رک جاؤ اس نے اپنے نوکر سے کہا جاؤ میری بیوی سے کہا کہ کپڑے پہنٹ کہ تیار ہو کر آجائے تیار ہو کر آجائے اب وہ اس کی بیوی تیار ہو کر آئی تو اس کے ساتھ خادمہ کلی سے بھی تھی جب وہ آ گئی اس نے کہا کہ اس عورت کے ساتھ جاؤں فراہ منزل میں اس نے اپنی بیٹیاں اٹھائیے ان سب کو لے کر اپنے گھر آ جاؤ ان سب کو لے کر اپنے گھر آ جاؤ کہہ نہیں سب کو لے کر اپنے گھر آئی اب انہیں ہلایا گیا اچھا اچھے کپڑے پہنائے گیا اچھا اچھا کھلایا گیا ایک کمرہ خاص کر دیا اس میں آپ رہیں آرام سے آپ یہ آرہیں آپ کو کوئی ڈشٹر کرنے والا نہیں جو بھی ضرورت ہو غرام خوددام اور باندیاں حاضر ہیں آپ خود مکر دیجئے گا آپ کا کام پورا ہو جائے گا کہتا ہم یہ آرام سے رہ رہے ہیں یہ رات ہوئیں سب سو گئے جب سب سوئے نا تو جو گورنر تھا حاکم شہر اس نے خواب دیکھا میدان محشر ہے قیامت قائم ہے اور میدان محشر میں حال یہ ہے کہ ہر کسی کو یعنی جنت پہ داخل ہو رہا ہے اور سرکار کھڑے ہیں کہہ رہے ہاں ٹھیک ہے چل جنت پہ داخل ہو جائے حاکم شہر کہتا میں بھی پہنچا جلدی سے یہ بھی پہنچا اور جب پہنچا سرکار نے اعراض اس نے سلام کیا سرکار نے اعراض فراؤں مو فیر لیا مو فیر لیا اس سے پھر دوسری طرف آگے حضور میں بھی مسلمان ہوں مومن ہوں سرکار نے فرما سرٹیفیکٹ تیرے پاس صند ہے کہ تم مسلمان ہے کہ نہیں حضور ایسا تو کچھ دی ایسا تو نہیں ہے ایسا تو کیسے لا سرٹ پان تو سرکار نے فرما تو پھر میری بیٹی سے تُو نے کیسے صند پان لی تُو نے حضور سے کیسے سرٹیفیکٹ پان گا کہ لا کوئی ثبوت پیش کر کے تُو آلِ رسول ہے سیدھ سادھی ہے آج اگر تُو ثبوت پیش کرے گا تو جنت میں داخل ہوگا اور نہ نہیں اور جانتا ہے دیکھئے محل یہ محل دیکھ لے یہ محل یہ تیرہ تھا لیکن اب تیرہ نہیں ہے یہ اس مجوسی کا ہے جس نے اس میری شہزانی کو اپنے گھر میں قیام کروایا ہے اب یہ اٹھاں بیدار ہوا حیران پریشان اب آپ کو تناشے مار رہا ہے رو رہا ہے زر پر ٹک رہا ہے کیا کھڑ دیا میں نے اب یہ نکلا اس مجوسی کے آن گیا اور جا کر کہا کہ آپ کے گھر ہمارے رسول کی شہزادی موجود ہے آپ کے گھر میں اس نے کہا ہاں بلکل ہمارے ہم مہمان ہیں کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ ہم مسلمانوں کے مسلمان ہیں نا تم تو مجوسی ہو تو مجھے دے دو میں آپ نے گھر لے جاؤں گا اسے اچھے سے رکھوں گا مجوسی نے کہا میں تھا پہلے مجوسی اب نہیں اب میں نہیں دے سکتا کہا کہ مسلمان میں لے جاؤں میں اچھے سے رکھوں گا ان کی بڑی خدمتیں کروں گا مجوسی نے کہا وہ جو محل دیکھا ہے تو اس کے بعد آیا میرا محل دیکھ کر پھر آیا ہے اس نے کہا تجھے کیسے پتا کہتے ہیں جیسا وقت تُنے دیکھا میں نے بھی دیکھا ہے میں نے بھی سرکار کو خواب میں دیکھا ہے اور جانتے ہو میں اب مجوسی نہیں رہا میں ان عورتوں کو لے کر آیا تو ہم نے سارے گھر والوں نے مل کر پہلا گام یہ کیا کہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر ہم نے اسلام دول کیا ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور پھر رات میں سرکار نے خواب میں آ کر مجھے اپنا محل دکھایا ہے اسی محل کی لالج میں تو آیا میں تجھے وہ محل نہیں دے سکتا وہ محل نہیں دے سکتا تو کہنے کی بات یہ کہ اگر اہلِ بیت سے محبت کریں ان سے اگر ہم اپنا رشتہ مضبوط رکھیں ان کی تعظیم کریں اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے سرکار خوش ہوں گے اور پھر حد عمر ابن عبدالعزیز حد عمر ابن عبدالعزیز پہلی صدی کے پہلے مجدد ہیں پہلی صدی کے پہلے مجدد ہیں حد عمر ابن عبدالعزیز کی بارگاہ میں آلِ رسول میں سے ایک آئے ہیں ایک آئے ہیں اور جب وہ آئے تو حد عمر ابن عبدالعزیز اپنی جگہ سے کھڑے ہوگے بلکل نوجوان لڑکے تھے نوجوان لڑکے تھے لمبی لمبی ظلفے تھی لمبی لمبی ظلفے وہ آئے حضرت عبدالعزیز اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اپنے تخت پر بٹھایا آپ ہاتھ بان کر کھڑے ہوئے اپنے وقت کا بادشاہ اپنے تخت پر بٹھایا ہاتھ بان کر کھڑے ہیں جو بھی ضرورت تھی وہ ساری ضرورتیں پوری کی اب وہ تشریف لے گئے تو بعد میں جو درباری تھے انہوں نے کہا حضور اے اے اس لڑکے کے لیے اتنا سب کیا اس لڑکے کے لیے اتنا سب کیا حضورت عبدالعزیز فرماتے جانتے ہو وہ آلے رسول ہیں وہ آلے رسول ہیں جانتے ہو وہ آلے رسول ہیں اور اگر فاطمہ زہرہ اگر موجود ہوتی اگر فاطمہ زہرہ موجود ہوتی اور وہ اگر یہ دیکھ تھی کہ میرے اولاد کے ساتھ ایسا سلوک اچھا سلوک کیا جاتا ہے تو فاطمہ خوش ہوتی کی نہیں ہوتی اب بلکل بے شب خوش ہوتی کہتے ہیں تو سنو اللہ کے رسول کے حدیث سے مبارکہ سرکر اشار فرماتے ہیں جس نے میری فاطمہ کو خوش کیا جس نے میری بیٹی فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا اور جس نے مجھے خوش کیا اللہ اس جنب پہ داخل فرمائے گا کہتے ہیں تو فاطمہ خوش ہوتی کارہ بلکل ہوتی کہتے ہیں بس تو میں نے اسی لئے یہ کام کیا تاکہ فاطمہ زہرہ مجھ پڑ جائے فاطمہ زہرہ مجھ پڑ جائے یہ آلے رسول سے عدب و احترام کا یہ تعلق ہمارا ہونا چاہیے محبت کا یہ تعلق اگر وہ فاسی کو فاجر ہو اگر وہ فاسی کو فاجر ہو جائے مفتی آزم حضر علیہ الرزوان کا یہ فتوہ ہے مفتی آزم فرماتے ہیں اور خدا حضرت نے فتوہ رزویہ میں فرمایا کہ سید سید گمراہ ہو جائے جب تک حد کفر تک نہ پہنچے جب تک حد کفر کو نہ پہنچے اس کی تعظیم کرنا باجئے اس کی تعظیم واجب گمراہ ہو گیا اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤ آج کل ہمارے زمانے میں بہت سے صحیت ایسے ہیں جو گمراہ ہو رہے ہیں حد علی کی محبت میں میں رکھا نے علی سے محبت بھی کر دیئے تو کیسی اعتدال کے ساتھ ترمیانی راستہ اختیار کر کے آپ بلکل ادھر جھک نہیں جانا نہ بلکہ بیچ سیدھا راستہ بہت زیادہ بھی نہیں بلکل کم بھی نہیں علی کی محبت سینے میں رکھ دیئی ہے لیکن جو محبت ہمارے اسلاح دیا کابرین اور بزرگان دین نے کی وہ محبت اور وہ احترام ہمیں برطرہ رہنا ہے کہ صحابہ کی شان میں بھی گستاخی نہ ہو اور اہلِ بیت کی شان میں بھی گستاخی نہ ہو دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے علی کا ذکر ہو میں تو میرا یہ تجربہ میں اپنی تجربہ بیان کرتا ہوں میرا تجربہ یہ ہے میں جب بھی حت علی کا بیان کرتا ہوں تو ابو بکر و عمر آ ہی جاتے ہیں جب بھی ابو بکر و عمر یعنی علی کا بیان کرو ابو بکر و عثمان آ جاتے ہیں ابو بکر و عثمان کا بیان کرتا ہوں تو پھر علی آ جاتے ہیں کبھی یہ چار مجھ سے جدا ہی نہیں ہوتے کبھی ان چاروں کا ذکر مجھ سے جدا ہی نہیں ہے ابو بکر کی تاریخ میں تقریر کر رہا ہوں تو پھر عمر بھی آ جاتے ہیں عثمان بھی آ جاتے ہیں علی بھی آ جاتے ہیں اور پھر علی کی شان بیان کرو تو ابو بکر خط بخط آ جائیں گے عمر خود پر خود آ جائیں گے اس لئے کہ ان کے رشتے بڑے مضبوط ہیں ان کے رشتے حتی علی کی سترہ اولادیں ہیں لڑکے لڑکے سترہ ہیں یا پندرہ لڑکے اور سترہ لڑکیاں تو اس طرح سے بتی سے ایک اولادیں ہیں آپ کی آپ ان کے لڑکوں کے نام دیکھو گے تو ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے عثمان بھی ہے آپ کی اولادوں میں یہ سب نام بھی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علی سے بھی محبت کریں اور صحابہ سے بھی اہلِ بیت سے بھی اور صحابہ سے سب سے محبت کریں بہرحال میں یہ اذکر رہا تھا کہ ہم اہلِ بیت سے محبت کا تعلق مضبوط رکھیں تو پھر یہ اہلِ بیت سے جب ہمارا یہ مضبوط تعلق ہوگا تو پھر کل تیامت میں اس محبت کے رشتے کی وجہ سے اللہ کے رسول ہماری شفاہ فرمائیں گے وقت ہو گیا ہے انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہیں وہ ابھی بہت سی باتیں میرے پاس ہیں انشاءاللہ آئندہ میں کچھ اور باتیں لے کر حاضر ہوں گا انشاءاللہ ہم آئندہ کر کچھ الگ چیپٹر اٹھائیں گے لیکن یہ جو محبت رسول کی باتیں ہیں اسے بھی میں مکمل کروں گا ایک تو بات جو میرے ذہن میں ہے میں مکمل کرنا چاہوں گا ایک تو واقعہ ہیں جو آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ اور باتیں حسین کریبین کے تعلق سے ہم آگے بڑھائیں گے بافردار الحمدللہ مصطفی جان رحمت پہلا کنسانا شمع غزم ادایت پہلا کنسانا شب اسرہ کے دولہ پیدا امدل رود شب اسرہ کے دولہ پیدا امدل رود نوشہ بس میں جنت پہلا مصطفی جان رحمت پہلا کنسانا شمع غزم ادایت پہلا کنسانا ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفی کی سماعت پہلا کنسانا مصطفی جان رحمت پہلا رحمت پہلا کنسانا دال دی قلب میں عزمت مصطفی دال دی قلب میں عزمت مصطفی سایدی اعلا اسرہ پہلا کنسانا مصطفی جان رحمت پہلا کنسانا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم